موسیقی 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 جو حقائق تھے جی آئی ٹی میں اور جی آئی ٹی کے متعلق وہ سپریم کورٹ میں ہم نے دے دیے ہے ہم پاناما کیس میں شریف فیملی نے نیا نواز شریف نے نہ اپنے مرہوم والد کے قانونی حقوق لیے نہ اپنی بیٹی اور وہ بیٹے جو پاکستان سے باہر کروڑوں پاکستانیوں کی طرح جنہیں قانونی تحفظ حاصل ہے انہوں نے وہ قانونی حقوق کی بھی اپنے بیٹوں کے نہ لیے مگر جے آئی ٹی میں تمام قانونی حقوق جو کسی بھی پاکستانی شہری کو حاصل ہیں ہم وہ لینے کا حق رکھتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی نواز شریف کو کسی علیہ دا قانون سے اور دوسرے عام پاکستانیوں کو کسی اور قانون سے نہیں دیکھے گی فاظ حسین صاحب سٹارٹنگو دیو کیا کہہ رہے ہیں کیا یہ جے آئی ٹی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں میرے خیال نے دیکھے پیچھے ہٹنا تو اب آپشن ہے نہیں کیونکہ وہ تو اب ایک سپریم کورٹ کے طور سے آگیا ہے and you have to face it ہاں یہ ضرور ہے کہ again exactly کیا صورتحال ہے وہ تو یا کیا وجہ تھی جس کی بنیاد پر ایک سارو کچھ ہوا لیکن کچھ حد تک you can connect the dots کہ اگر یہ انپورٹ آ رہی ہے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جی آئی ٹی نے کچھ لوگوں سے سوال جواب کی ہیں اور اگر ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ direction یا تو کوئی زیادہ ٹھیک نہیں ہے یا زیادہ ہارش ہے یا کچھ ان کو باعث نظر آ رہا ہے تو میرا خیال ہے وہ جس طریقے صاحب ایک سپریم کورٹ کے یا کسی بھی کورٹ کے بینچ پر objection ڈال سکتے ہیں میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ شاید جو لوگ ممبران ہیں ان کی طرف سے جو ایک اپروچ نظر آ رہی ہے اس میں کچھ باعث ہے اب وہ کہاں تک ہے نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کیونکہ ان کے پاس ایک قائنی حق ہے یا ایک نیکلی دیکھے ہیں کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں انہوں نے شاید وہ کر دی کیا آپ وزیراعظم پاکستان کے طور پر کیا آپ کو سب سے مخالف ترین پینل اپنے سامنے نہیں بٹھانا چاہیے کہ میں آئیل کوٹ تو تفر سکروٹنی پوسیبل کیونکہ میں وزیراعظم پاکستان ہوں میری تو اس طرح سکروٹنی کرو جیسے کسی اور کی نہیں کر سکتے کیا یہ نہیں ہونا چاہیے اس موقع میں کہ ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں یار اس میں تھوڑی سی خرابی ہے جو بھی اس نے کرنا ہے آپ نے ثبوت دینے انہوں نے ریپورٹ بنانی ہے جو سال میں آپ نے دیا وہ تو سب کے سامنے کیا کر لے گی ہے جی ایٹی کیا مخالفت کر سکتی ہے پرائیم نسٹر پاکستان کی آپ کو کوئی ضمن میں آتی ہے دیکھیں آئیڈلی سپیکن جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل ایسی ہونا چاہیے لیکن انفورچنٹلی ہمارے ہاں اتنے شیڈز آف گری ہیں جو ہر طرف چلتے ہیں فرم دہ ہائیسٹو دہ لیولز اور جہاں پہ یہ معاملہ کھڑا ہے اور اس کے اتنے ہائی سٹیکس ہیں میرا خیال ہے کہ اس وقت ہائی مورل گراؤنڈ سے زیادہ امپورٹن جو ہے نا وہ ہائی لیگل گراؤنڈ ہے اور اس میں کوئی بھی تھوڑی سی بھی جگہ کوئی چھوڑنا نہیں چاہا یہ بڑی بروٹل جیسے کہتے ہیں بیر نکل فائٹ ہے اس میں کسی نے کوئی جنروسٹی نہیں دکھانی کسی نے کوئی بڑا دل نہیں دکھانا کسی نے یہ نہیں کہنا کہ دیکھو جی میں شہید بنا چاہتا ہوں یہ فائٹ تو تو فینش ہے ایک کی کوشش ہے کہ دوجہ دک جائے گرا دیں دوسرے کو پہل دوسرے کوشش ہے میں کسی طرح بچ جاؤں موریلیٹی کانون آئین اس میں کوئی کچھ نہیں لگتا مجھے کاشیب آپ ایک چیز بتائے آپ بڑا دل کہ ڈار صاحب جو خود ان پہ ایکیوزیشنز ہیں منی لانڈرنگ کی وہ سپروائز کرتے ہیں ایسی سی پی کو بھی اور وہ سپروائز کرتے ہیں سٹیٹ بینک کو بھی وہ وہاں بیٹھے ہیں اور ہم نے ایکسیپٹ کر لی اس کے بعد آجائے جناب آپ پرائیم ایسٹر صاحب کے پر ہم نے شروع میں بالکل اتراز کیا اور اب بھی ہے ہمیں کہ یہ تو سارے میک میں جو ہیں پرائیم ایسٹر کے نیچے آتے ہیں لیکن ہم نے پھر بھی کہا کہ چلے سپریم کورٹ سپروائز کر رہا ہے that's okay اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بڑا پڑ گیا اس پہ اور یہ اس کا یہ لنک ہے اور اس کا وہ لنک یہ صرف اتراز جی ایٹی کے ممبران پر ہیں کچھ استحقاق آپ نے سنا ہوگا تلال چودی صاحب نے کہا استحقاق یعنی بچے نون ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے قانون کے نیچے نہیں آتے will that be okay اگر وہ کہیں کہ میرے بچوں سے آپ تحقیقات کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تو پاکستانی پاکستان میں رہتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں نا سیزرز وائف شوڈ بی اباب سسپیشن وہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جو بادشاہ ہے اس کی اوپر وہ قانون اس طرح نہیں اس طرح تلال کہہ رہا ہے اس کے لیے بار جو ہے بہت اوچھی ہے اور اس کے بچے جو ہے یا باقی ہے ان سب کو آکے بتانا پڑے گا کہ جناب یہ کہاں سے آیا وہ کہاں سے آیا یہ کوئی عام شہری نہیں ہے یہاں اربعہ روپے کی لوٹ مار ہے اگر استحقاق مانگ لیا انہوں نے اور کہا کہ آپ نہیں سوال پوچھتے ہیں پھر کیا ہوگا اصل تو سوال یہ ہے نہیں اگر یہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کہاں میں پہلے نہیں مانگا ہم سوچ رہے ہیں لیکن ہم نے مانا یا نہیں مانا ہمیں ہمیں بہترازات ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ پرائیم اسٹر theoretically اثر انداز ہو سکتا ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ دارکے تو ڈریکٹلی انڈر آتے ہیں لیکن ہم نے تو نہیں کہا یہ کہا تو ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں مانگا کہاں صاحب وہ بچے جو چین کے دورے پر بھی سا جاتے ہیں وہ ہندوستان کے دورے پر بھی سا جاتے ہیں وہ نون ریزنٹ پاکستانی سمائے تھے یہاں اقلیم اگر یہ استحقاق اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ ہمارا یہ استحقاق ہے وہ ہے کیا کہ مریم بھی پبلک آفیس ہولڈر نہیں اور بچے جو ہیں وہ نون ریزنٹ پاکستانی وہ پاکستان میں رہتی نہیں ان پر پاکستان کا قانون لاغو نہیں ہوتا کشف پہلی بات یہ ہے کہ نون ریزنٹ پاکستانی پاکستانی ہی ہوتا ہے اس پر پاکستانی قانون لاغو ہوتا ہے اس کے اوپر اس ملک کا قانون بھی لاغو ہوتا ہے جو شخص اپنے آپ کو پاکستان کے قانون سے مبرا کرے گا وہ پاکستان کی نیشنیلیٹی سننڈر کرے گا اگر میں ٹیکنکلی ایک بات کروں شاید برطانیہ کی پروپٹی ان کے برطانوی کانون کے لیچے آئے گی اور پاکستانی کانون کے لیچے نہیں آئے گی لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ کا وقت گزر چکا یہ ایمیونٹی کلیم کرنے کا وقت گزر چکا یہ جو ہے کہ جی ای ٹی پر اعتراض ہے ہرکی تا کی جائے اگر یہ نہیں کرنا تو کرنا کیا ہے اور میں ایک اور مزارش کروں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ بعض اوقات میں کسی کے نیت پر شک نہیں کر رہا بعض اوقات آپ وہ شور بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی غلط کاری کو بچانے کے لیے آپ دوسرے کو چور چور کہہ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ یہ جو پھیریے ہوتے ہیں نا سمگلرز ہوتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ چھوٹی کھیپ بھیج کے تو پکڑوا دیتے ہیں کسٹم والے کہتے ہیں بلے بلے سب کو ٹھیک ہو گیا ناکا لگ گیا اور اس کے بیچے بڑا ٹرک گزر رہا ہوتا ہے کی کہہ رہا دوسری کہ میں تو سوچ رہا تھا ہم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ساتھ شور میں بچا رہے ہیں اور ساتھ کوئی اور کچھ کروائی داری میں یہ کہہ رہا ہوں اور میں بڑا سمپل کہہ رہا ہوں چاہی صاحب میں آپ جو اتنا کمن کریا نہیں جانتا ساتھ میں تو سمپل بات کر رہا ہوں کہ بعض اوقات آپ شور وہ کرتے ہیں کہ آپ چیزوں کی توجہ و ڈائیورٹ کرتے ہیں لوگوں کو یہ ہو لیکن ہم جی ایٹی پہ اتراز کر رہے ہیں میڈیا جی ایٹی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں جی اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے فلان ہونا چاہیے انہوں نے کہا ہم بھی اتراز کر دیں اتراز کریں گے تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ نہیں 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 دیکھو یہ تو مسلم دیکھو اتراز کر دیں تو ہماری بات میں وزن آ جائے گا یہ ٹکنیک بھی ہو سکتی ہے میرا شک یہ ہے دیکھیں ساٹھ دنوں میں ایک ہی طریقے سے جی ایٹی کے رپورٹ آ سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو اونس ہے نا کہ جی وہ سوال نامیں ان کو دیں اور ان کو کہیں کہ جی اس کے جواب دیں وہ جا کے اگر وزن آئی لینڈ اور ادھر ادھر پھر کے کٹھے نہیں کر سکتے تو جب انہوں نے ساٹھ دنوں میں کہا ہوا تو ایک سو ساٹھ دن ہے چلی وہی نا لیکن اگر اونس ان کے اوپر ہے جو سپریم کورٹ میں پیش نہیں کہا سکے ان کے پاس کیا ہے پیش کرنے کو کتری خط کے علاوہ کچھ اور ہے تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جو گھبرات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سوال پوچھیں اور ان کے پاس سوال سخت ہے سوال سخت ہے جو بھی جواب دے دیں گے شرکت صاحب وہ جو بھی جواب دے دیں گے اس کی ویریفیکیشن تو کہیں ہوگی نا سر جواب دے دیں گے اگر جی ای ٹی کا لیے کہے گی کہ ہمیں جواب مل گیا کچھ تو بتانا پڑے گا نا کس بنیاد پر مان رہے ہیں جو بھی جواب دیں گے میں آپ سے پوچھتا ہوں مسئلہ کہ جی آپ اس مکان کے مالک ہیں آپ یا کر سکتے ہیں کہ میں ہوں یا آپ کہہ سکتے ہیں میں نہیں ہوں تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ہیں تو پھر آپ کو کوئی کاغذ سرٹفکیٹ کچھ دینا پڑے گا وہ تو already دوہ دار چھے سے دوہ دار چھے سے بیانڈ آپ اور میں کہہ رہے ہیں آپ اور میں کہہ رہے ہیں میڈیا کہہ رہے ہیں کہ آپ بنیدriansبانوے سے ہیں لیکن جو کاغذ دینے تھے وہ تو already وہ تو آپ ہیں ношر کے document کوئی نہیں دیا گیا لیکن اب دیکھیں بات وہی ہے کہ یا تو یہ نئے document لے کیا ہے اگر وہ نئے ہوتے تو سال میں آنا چکے ہوتے ہیں نہیں وہ بھی سبمیٹ یہ پوچھتے ہیں یہ بھی تو بات ہے نا کہ یہ سوال تو سارے پوچھے جا چکے ہیں چلو لیٹس ایک سبمیٹ کر بھی دیتے ہیں مدد تھوڑا سا کیوں کہ اگر سپریم کورٹ میں نہیں کی ہے تو جی ایٹی میں کرتے ہیں تو لوگ سوال تو پوچھ سکتے ہیں کہ اتھے کیوں نہیں کیتے لیکن میں فاتھ بات کر رہے ہیں میں تو سمپل میں تو جی ایٹی کے ساری پروسیڈنگ کے اوپر عدلیہ کا بڑا اترام ہے ریزرویشنز کے ساتھ میری ریزرویشنز اپنی ہیں میری پارٹی کا اکمازی ہے اس کے حوالے سے ہیں سو مجھے بہت بڑا اترام نہیں ہے صرف اترام ہے سو عرض یہ ہے اور بہت سارے اترام مجھے قانون کے ڈر سے بھی ہے چلے لیکن میں کچھ اترام کرتا بھی ہوں کیونکہ عدالتے بیرل اپنے اترام کرا کچھ کرتے ہیں آپ نے فیصلوں سے میرا کچھ بڑا ریلیمنٹ ہے سو گزارش یہ ہے کہ میں تو ابھی تک سمجھ نہیں سکا کہ وہ جی ای ٹی کی جو پروسیڈنگ ہوگی جس میں کوئی وکیل رشید رشید صاحب سن رہا ہے وہ شاید ہمیں بہتر رائے دے سکے کہ ایک جی ای ٹی کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے اندر بیٹھ کے جو انویسٹیگیٹر ہے جی ای ٹی اور جو ملزم ہوگا جس پہ سوال ہونے ہیں وہ بیٹھ کے سوالہ جو آپ کریں گے وہ کیا سوال ہوا کیا جواب ہوا اس کا کانٹر کوئیسٹن کیا آیا اس نے کیا جواب دیا یہ مجھے آپ کو پاکستان کے کسی بندے کو نہیں پتا شفقت محمود صاحب کو نہیں پتا لہٰذا ہو سکتا ہے میرا جواب غلط ہو اور وہ انویسٹیگیٹر مطمئن ہو جائے تو جو میرے پاس آپ کے پاس میرے خلاف ثبوت ہے پاکستان کے عوام کے پاس میرے پاس ثبوت ہے شفقت محمود صاحب کے پاس ہے وہ کھان گیا نہیں بات یہ ہے بڑی سمپل ہے تیرہ سوال سپریم کورٹ نے کیا ہے اور ایک ہی سورہ اور سپریم کورٹ نے کل یہ بھی کہا ہے کہ جی ساٹھ دن سے زیادہ نہیں ہوں گے اور کوئی طریقہ نہیں ہے سپریم کورٹ نے ایک اور بات کہی ہے یہ کریمینل انویسٹیگیشن اور ہے کریمینل انویسٹیگیشن یہ اسی طرف جا رہا ہے چلا گیا اس طرح اس کی بنیاد پر باقی پھر کاروائی ہونی ہے کریمینل حوالے سے لیکن اس میں ایک جو بڑا اہم پوائنٹ ہے جو کئی بار ڈسکس ہوئے لیکن میرا خیال ہے کیونکہ آپ کو بہت سینئر وکیل موجود ہیں میں بلکہ اگر آپ اجازہ دیں تو میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو بھی شفقت صاحب بات کر رہے تھے کہ ساٹھ دن کا وقت ہے اس ساٹھ دن میں اگر وہ جی ایٹی کے لوگ اس طریقے سے جس طرح میں اور آپ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈاکیمنٹس لائی جاؤ اور اگر ڈاکیمنٹس کم ہیں اور آپ نہیں لارے مانی جو پیپر ٹریل ہیں اس کو کیا فالو کر سکتے ہیں کیا وہ سٹیٹ کے مختلف اداروں کو کمیشن کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں سبوک لا کے دیں رشیدہ رزوی صاحب صاحب وہ کتریش زادہ کا بلاتے ہیں کتریش زادہ کہتا ہے میں تو اگلے دو بینے آویلی بھی لینیوں میری زب اپنی کمیٹس ہے رشیدہ رزوی صاحب سوال یہ ہے کہ کیا بارے ثبوت یعنی کیا جی ایٹی کسی صورت بھی جا کے خود ثبوت ڈھوننے کا کام کر سکتی ہے یا اس کا کام صرف ثبوت مانگنے سے ہے لا کے دے سکتے ہو دے دو دیکھیں جو آرڈر آف دی کورٹ ہے جسے پانچوں جج صاحبان نے سائن کیا ہے اس میں بارہ ایشیوز فریم ہوئے ہیں اور اس ایشیوز کا جواب تلاش کرنا جی ایٹی کو وہ باقیدہ سوال بھی کر سکتی ہے ان سے جواب بھی مانگ سکتی ہے یہ کہنا کی وہ بہت کوئی کمزور ادارہ ہے چھوٹا موٹا کوئی آئی او ہے جو یہ کرے گا میں نہیں سمجھتا ایسا ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ کسی فریق نے آرڈر آف دی کورٹ کے خلاف ریویو نہیں فائل کیا ہے اب جو میں سمجھتا ہوں کاشف صاحب جو بحث ہے اور جس پر لوگوں کا ریزرویشنز ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جی ایٹی کی جو پلمنری رپورٹس آ رہی ہیں وہ کیوں پبلک نہیں ہو رہی ہیں یہ کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک پبلک ایشو ہے اور پوری قوم کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ جی ایٹی کس سمت پہ جاری ہے کس ڈائریکشن پہ جاری ہے کس کو پوچھا گیا ہے لیکن سر یہ اجاز حفظل صاحب نے کل کہا کہ کوئی قانون کوئی ذابطہ کرمنل انویسٹیگیشن ہو رہی ہو اس کو پبلک کرنے کا وہ کوئی قانون بتائیں جس کے ذریعے اس کو پبلک کریں بہت 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 معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ ون ایٹی فور تھری کی پروسیڈنگز ہے اور یہ سپریم کورٹ رولز کے ماہ تحت ہو سکتی ہے کرمنل پروسیجر کورٹ کے ماہ تحت نہیں ہو سکتی ہے یہ یاد رکھئے گا یہ اس کا اوریجنل جوریسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی شفقت محمود صاحب سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں جس کو وہ پولیس انویسٹیگیشن میں زمنی کہتے ہیں یا انٹیرم رپورٹ ہوتی ہے کیا وہ لیگلی میں سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہا عام عدالت میں یا عام مقدمات میں کیا وہ فیز جمع کرا کے اس کی کاپی لی جا سکتی ہے زمنی کی یا انٹیرم رپورٹ کی بلکل آئی او جب ریمانڈ لیتا ہے ایکیوز کا تو ریزننگ دیتا ہے کہ میں نے اتنے گواب پوچھ لیے ہیں اس کے خلاف یہ ایویڈنس آگئی ہے مجھے سات دن کی اور کسٹڈی دے تاکہ میں اس سے اور مزید پوچھ گچھ کر سکوں اور گواہوں کے بیانات لے چکوں میرا مطلب تھا کہ اگر میں ایک پارٹی ہوں سر یہ پھر وہ یہ کہہ رہے کہ کیا یہ انویسٹیگیشن کی رپورٹ لے سکتے ہیں پارٹی کے طور پر لینی چاہیے پبلک ہونی چاہیے اس لئے کہ یہ نیشنل ایشو ہے یہ کسی عام مجرم کا کیس نہیں ہے کہ سی آر پی سی کی آر ری جائے یہ ایک پبلک ایشو ہے ون ایٹی فور تھری کی پروسیڈنگ دے سر کون سر ریزن سوال کون سر ریزنی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو جی آئی ٹی ہے یہ اگر یہ جو نواز شریف صاحب ہیں یا ان کی جو فیملی ہے وہ وہی ڈاکیومنٹس ان کے سامنے لا کے رکھتی ہے جو کہ پہلے رکھے تھے تو وہ تو نا کافی تھے اگر اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے کوئی ڈاکیومنٹس تو پھر کیا جی آئی ٹی کے جو ممبران ہے وہ خود باہر جا کے ان کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کیا یہ ان کا منڈیٹ بنتا ہے یا اسی کو سمجھے گا کہ کافی ہے یا وہ سپریم کورٹ کو لکھ کے دے دے گا کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے یا منی ٹریل نہیں ہے یہ ایک ہو سکتا ہے کہ وہ ان کنکلوسیف ریپورٹ دے دے گا ہمارے پاس ڈاکیومنٹس ان کے پاس ابھی بھی کوئی منی ٹریل نہیں تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معاملی انویسٹیکیشن نہیں ہے کوئی انویسٹیکیشن وہ نہیں ہے جو 173 کی ریپورٹ انہوں نے دینی ہے سی آر پی سی کی وہ بارہ ایشیوز پر انہیں کوئی پوزیٹیو یا نگیٹیو فائنڈنگز دینی ہیں اسی لیے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی آئی ٹی کے بجائے یہ ایک جریشنل کمیشن ہونا چاہیے تھا لیکن یہ جی آئی ٹی پر لوگوں نے اتفاق کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایشیوز کے افرمیٹیو یا نگیٹیو میں اسی وقت جواب آئے گا جب سارے حقائق سامنے ہوں گے یہ کوئی بھی فرق نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس صرف یہ ڈاکومنٹس ہیں وہ پھر اس کے اگیز جائے گی اور ایڈورس پریزمشن لے سکتی ہے جی آئی ٹی ایڈورس پریزمشن میننگ کہ آپ کے پاس ثبوت نہ کافی ہے اور آپ ثابت نہیں کر سکے اور یہ بات نیا صاحب کے خلاف جائے گی رشید صاحب گزارش ہے کہ تین میرے خیال میں تین صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے ایک جی آئی ٹی کہتی ہے کہ یہ بے گناہ ہیں ان کے خلاف میں انہوں نے منیٹریل دے دی ہے ہماری نظر میں بے گناہ ہیں دوسرا جائے ٹی کہتی ہے کہ جی یہ بلکل ہمارے سوالوں کو جواب نہیں دے سکے ہمیں سٹسفائی نہیں کر سکے گناہ گار ہیں تیسری صورت یہ ہے کہ جی جتنے ڈاکومنٹ انہوں نے دیئے وہی صورتحال جو جائے صاحب آنے کہی وہی کہہ دیں کہ ہم سیٹنلی نہیں کہہ سکتے کہ یہ گناہ گار ہے یا نہیں ہے کیونکہ کچھ ڈاکومنٹ ملے ہیں پرانے ہیں ایک انکنکلوسیو سی کسی ڈیٹامینیشن کے بغیر کوئی فائنڈنگ کے بغیر اپنی ریپورٹ فائل کر دے جس کو دے سکتے نا کہ ان کے پاس منی ٹریل نہیں میں پہلے کہہ رہا میں تھری سناریو کے بات کر رہا ہوں کہہ کر ایسا کتری سزادے کو ہم نے بلایا تھا وہ کہتا جی میں تین مہینے تھا میرے دنیا میں کمیٹمنٹ سے تیسرا وہ کہتا ہے جی ہم نے ان سے منی ٹریل مانگی تھے انہوں نے ڈاکومنٹ دیئے ہیں اب ہمارے پاس ویریفیکیشن کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ دو مہینے ہمارے پاس بائننگ ہے اور ہمیں نے جا کے پنامہ میں بھی ویریفائی کرنا تھا آئیلہ مین میں بھی کرنا تھا ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے تو انکنکلوسیف سے ریپورٹ اگر آ گئی تو وہی صورتحال جو جیسا ہے باہم دو کہہ رہے ہیں کہ گناہ گار ہیں تین کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی انویسٹیگیشن اور چاہیے پھر کیا ہوگا ایک بریک کے بعد میں اس کا جواب اس کا لیتا ہوں کیونکہ یہ ایک صورتحال یہ بن سکتی ہے اب یہ بیسک ڈیپینڈس بات میں کہتا ہے کہا رہا ہے صاحب ٹی او آرز کی اینکی گومنٹ کو تو سوٹ ہی یہ کرے گا نا ایسی طرح بات ہے ٹی او آرز وہ سوالہ تھا وہ سوالہ تھا گومنٹ کو ایک بات جی ای ٹی گومنٹ کو بلکل بے گناہ نہیں کر وزیر اظم کو بے گناہ نہیں کر سکتی میرے خیال میں ان کو کسی اگر ان کو کو بینیفٹ ملا تو یقیناً ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کو بینیفٹ او ڈاو ٹیم مل سکتا ہے مبنا ہی نہیں ہو سکتا ہے ایک سوال ریزوی صاحب سے اور بھی پوچھنا ہے کہ تین ججز میں سے اگر ایک جو ہے وہ ان تین میں سے سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ یہ گلٹی ہیں دو آرڈی موجود ہیں تو دو آرڈی موجود ہیں تو دو آرڈی موجود ہیں فیصلہ ایمپلیمنٹ کروانے کے لیے یعنی وہ مونٹرنگ بینچ ہے کہ آپ ہی کانس داری اگر میں سے پوچھنا جارہو ایک لیگل سوال ہے once it is submitted to the Supreme Court کیا نیا بینچ بنے گا یا پرانا بڑا ایک اور سوال آگیا ایک بریک لیتے نازی بریک بات 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 بریک بات 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 بریک بات 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 بریک بات 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 بیلکم بیگ نازی اگر جائی ٹی تیسرا فیصلہ دے دیتی ہے کہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی نہ ہم ان کو گناہگار لکھ سکتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں نہ ہم ان کو گناہگار لکھ سکتے ہیں نہ ہم ان کو بے گناہ لکھ سکتے ہیں ابھی confusion ہے تو اس صورت میں یہ جائی ٹی کی رپورٹ اگر فائنل نہیں آتی پھر کیا کرے گی کیا کرے گی رشید علیہ السلام اگر فائنل رپورٹ سیدھی سیدھی نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں ہمیں انہوں نے کچھ نہیں دیا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے پھر کیا ہوگا یہ میاں صاحب پر حق میں جائے گا کچھ نہیں دیا تو اور صورت ہے جو کچھ دیا ہے وہ ناکافی ہے ناکافی ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہی پھر میرا خیال ہے کہ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ جو مینڈیڈ ہے جی اگر وہ بیونڈ ای شیڈو فائنلہ بیونڈ ای شیڈو بچنا ہے کمنٹ کے لیے میں بچنا ہے اور یہ کمنٹ کے لیے آپ کا ہے کمنٹ پر ریٹ ڈالے گی اچھا ایک یہ ریزو صاحب سے پوچھ رہے نا جی اگر ان تین میں سے سر یہ چلے میں ریزو صاحب پوچھ لوں اس کے پاس آتا ہوں آگ پاس ریزو صاحب ایک تو یہ ہو گیا کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ اب یہ نہیں پتا چل رہا کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ میاں صاحب کی طرف جائے گا یا ان کے خلاف جائے گا یعنی اگر جی ٹی اے کہتی ہے کہ انکنکلوسف ہمارے پاس ایویڈنس ہے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تو کیا یہ حق میں جائے گا خلاف جائے گا اس پہ میرا خیال ہے ایک سریعت کی یہ رائے ہے کہ ان کے آپ کہہ رہے ہیں یہ ان کے حق میں جائے گا آپ کا خیال ہے ان کے خلاف جائے گا اب اگر دو جج تین جج اس بینچ میں ہیں ان میں سے کوئی ایک جج یہ فیصلہ کر دے کہ ہماری میری نظر میں بھی آپ میاں صاحب صادق اور امین نہیں ہیں وہ نہیں ثبوت دے سکے تو کیا میاں صاحب گھر جاتے یا تین دو بن جائیں گے جا جی یا پھر دو ایک ہو جائے گا یہ بھی کنفیوشن دوسری سر میں سمجھتا ہوں اس کی نوبت نہیں آئے گی اس لیے کہ یہ یہ تین ججوں کا فیصلہ نہیں ہے جی آئی ٹی کا یہ پانک ججز نے آرڈر آف دی کورٹ کے نیچے سائن کیا ہے اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بینچ کے سامنے پھر لگائیں تو اس کا مطلب ہے یہ پانچ ججز کے پاس دوبارہ ریپورٹ جائے گی سر یہ آپ کا خواہ یہ پیدا ہو سائے گی سر انہوں نے کوٹ آرڈر جترز جترز سب ہم دیکھا انہوں نے کوٹ آرڈر میں تو یہ ہے کہ we request the honorable chief justice of Pakistan to constitute a new bench to implement for implementation اور یہ بھی اگر دویاں میں وہ کوٹ آرڈر آرڈر پاس کرنا پڑے تو وہ کر لے but ایک بات تو بڑی کلیر ہے رہ رہے ہیں سر کو کچھ ہے رہے ہیں اگر اگر وہ سننے ساکھیں to supervise the proceedings of JIT سر لیکن JT کا کام جب ہو جائے گا تو automatically پانچ رکنی bench بن جائے گا یا سپریم کورٹ کو دوارہ بنانا پڑے ججمنٹ میں تو یہ بھی ہے نا جی کہ اگر مہینے بعد مہینے کے بعد دو پرسیدنگ کے پاس سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا کو دو پرسیدنگ کی وہ اسی بنچ کے سامنے جائے ہو پیسے بھوٹی بات یہ ہے کہ اگر ان کی سر میں on receipt of report of the JIT یہ پڑ کے پھر اپنا opinion میں پھر ختم پھر کو on receipt of report of the JIT the bench shall pass appropriate orders and exercise of power under article 184.3 read with article 187 and 190 of the constitution relating to disqualification of Mia Muhammad Nawaz the prime minister of Pakistan یعنی یہی بنچ اب یہی بنچ فیضہ کرے گا respond number one as whether respond number one can remain member of the مجلس شورہ parliament if necessary لیکن اس میں میرے خیال ہے یہ بھی ہے کاشریف کہ جب ان کے پاس یہ آ جائے گا ان کے پاس پھر میرے خیال آگے دو option ہوگی یا تو وہ فیصلہ سنا دیں the nuclear option کہ جی پی ایم گھر جاتے ہیں یا نہیں جاتے یا یہ ہے کہ reference file ہو اور اس کے بعد ایک trial شروع یہ فائل یہ لکھا ہے یہ بینچ ان کو گھر بھیج سکتا اور یہی بینچ reference accountability کا بھیج سکتا یا یہی بینچ لیکن اگر کارا صاحب اگر legal position clear نہیں بھی ہے لیکن ججوں کو clear کرنی چاہیے کی کروگی لیکن ان تین ججز میں سے اگر ایک کہہ دیتا ہے کہ جناب یہ guilty ہے اور ان کو گھر جانا چاہیے تو چاہے وہ legally وہ شفقت صاحب کرنے چاہیے ٹیکنیکلی نہیں اور اخلاقی طور میرا خیالہ وہ یہ کہہ رہے کہ اگر ایک اور جج نے کہہ دیا اس بینچ میں تین رکھنی کہ وہ صادق اور امیر نہیں تو ایکشلی تین جج ہو جائیں گے دو نہیں رہ گا پھر ٹیکنیکلی شاید نہ ہو legally رہ گیا پھر رہ گیا اخلاقی طور تین جج کہہ رہے پانچ میں سے کے جنہ ابھی ہم legal بات کر رہے ہیں اخلاقی تو اس میں تو بہت شاری شئر میرا خیال ہے کہ میرا خیال ہے کہ ابھی تھوڑا confusion ہے اس لیے بلکل ایک specific opinion اس لیے دے رہا اس سے اگلا stage ہے نا اس پہ ابھی بھی تھوڑی سی clarity کی ضرورت ہے کہ exactly کیا ہوگا جب جی ایٹی کے ریپورٹ پانچ کے پاس جائے گی اس جی ایٹی کی ریپورٹ کو review کریں گے پھر کیا پانچوں فیسکہ دیں گے کہ نہیں جی اس کے مطابق خیال ضرورت ضرورت ہے اس میں clarity میرے خانہ یہ clarity تو bench ہی دے سکتا ہے میں آگے کیا کریں گے کاشیف تین honorable جی ساہیبان کا bench ہے نا جی ایٹی کے ریپورٹ آنے کے پہلے اب میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ گھر جا جی گلانی صاحب کے خلاف فیصلہ دیا bench نے وہ امیجیئٹ ان کو disqualify نہیں کیا ریفرنس سپیکر کو پھیج سپیکر صاحب آنے بھی کہ نیجی نہیں بنتا پھر چیف جسٹس نے سو موٹو لیا پیٹیشن آئی تو انہوں ساتھ دن ہے جس میں فیصلہ آئے گا پھر دیکھتے کیا ہوتا ہے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ پہلی وزیراعظم گھر بیجنا چاہتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دو ججیز کے فیصلے کے بعد اور وہ جو بارہ ایشیوز فریم ہوئے ہیں آرڈر آف دی یہی چارجز اگر آپ گریڈ سولہ یا سترہ آفیسر کے سامنے لگاتے تو اسے سسپنڈ کر کے آپ انکوئری کنڈکٹ کرتے لیکن یہ ایشیوز جب پرائیم منسٹر کے پاس آتے ہیں تو آپ سب خاموش ہو جاتے ہیں سرد تو بارز اکٹھی ہیں یا تقسیم ہیں اگلا لائے میں سمجھتا ہوں میجوریٹی میجوریٹی جو ہے میرے ساتھ ہے سپریم کورٹ بار کے ساتھ ہے میں بھی میمبر ہوں پاکستان بار کونسل کا میں نے چیلنج کیا ہے کہ وہ اٹینڈنس بتائیں پانچ فیبرری کی اور میں اٹینڈنس بتاتا ہوں بیس میں کی کہ کتنے رمائنڈ میرے ساتھ آئے ہیں سو آپ یہ کہہ رہے کہ اکثریت اب بھی آپ کے ساتھ ہے اور آگلہ لاعمل کی ایسا تحریک چلانے لگے اگر وزیرا عظم رضائی نہیں کرتے تو وہ کاشیف صاحب نیشنل ایکشن کمیٹی بنی ہے ہم رمضان میں مختلف صوبوں کے دورے کریں گے اور رمضان کے بعد پھر ایک convention میں سارے لاعمل تائے کریں گے تو میڈل آف جولائی بے ساٹھ دن پور ہو جاتے ہیں سو لگتا ایسا کہ ساری طریقے کٹھی شروع ہو ہوں ٹائمن آف کھل گکلا بھی ایسا لگتا پلٹیکل پارٹیز کو بھی احساس ہے رمضان میں کچھ نہیں ہو سکتا جلسے جلوس کر کے عمران خان صاحب ہو مجھے لگتا پیپرز پارٹی کو بھی ایشو چاہیے تو ابھی تک جلسے چلوس کر لیکن اصل اس کے بات شروع ہو سب سے بڑے صوبے کا سب سے بڑا بجٹ ہے اور اب وہ اپنے میمبرز کو ڈسکریشنری فانڈ رکھیں کھل کے اور اتنا فانڈ دیں گے اپوزیشن کو میں لاہور سے خودی کو بلند کرتے رہے ایک بریک رہتے ہیں بریک واد یہ سوشل میڈیا اس کے اوپر چودین نسار صاحب کے میڈیا ایسا تاثر دیا جا رہا سوشل میڈیا اٹیک اس پر بات کرتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے جو حکومت جو پوزیشن لے رہی ہے ایک بریک رہتے ہیں بریک بریک ورکم بیک ناظر مادر پتر ازاد سوشل میڈیا کی اجازت نہیں دیں گے ایسا تاثر دیا جا رہا کہ سوشل میڈیا انڈر اٹیک ہے غیر منظم فورم ہے اس میں زابطیہ کوئی اعتصاب نہیں قانون کہتا فوج عدلیہ کی تذہیق نا یہ جو کر رہے ہیں لوگوں کو اٹھایا جا رہا آپ کا خیال ہے کہ اس کے اندر سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی کاشف یہ ایک جو پہلا اس کا ریاکشن ہوتا ہے کہ ازادی اصحافت پر ایک دم حملہ ہو گیا اس میں دیکھیں یہ تھوڑا سا ٹرکی معاملہ اسی ہے کیونکہ یہ ایک بڑی نئی فیلڈ اور اس میں باقی دنیا میں بھی کئی جگہ پہ لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ سوشل میڈیا کے ساتھ کیا کریں اس کو ریگلیٹ کرنا ہے تو کیسے کریں فیڈم آف ایکسپریشن کو کٹیل نہیں کرنا لیکن سوشل میڈیا کو ان ریگلیٹیڈ رکھنے سے جو اس کے نگٹیف فال آؤٹس ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں ہمارے ہاں جو میڈیو میڈیا ہے اس کی ریگلیٹیشن ہے ساری دنیا میں تو اب یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پہ کوئی ہے کہ سوشل میڈیا کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے فالس فیک نیوز کا جو ایشو ہے وہ ساری دنیا میں اتنا بڑا ایشو بن گئے کہ فیس بوک خود اس کو اڈریس کر رہا ہے امریکی الیکشن پہ اس نے اثر انداز ہوا ہے اس پہ میرا خیال ہے کہ ایک دم ججمنٹ پاس کرنا بڑا مشکل ہے ایک چیز ہم صرف سرٹنلی کہہ سکتے کہ اس سارے سوشل میڈیا کی ریگولیشن کے حوالے سے ایک اوپن ڈیویٹ کی ضرورت ہے لیکن جس طرح سے قانون بنایا اس قانون پر بڑی تنقید ہوئی حکومت کے اوپر دیکھیں بات یہ ہے کہ شروع میں اس پہ جو خطرہ ہے خطرہ یہ ہے کہ آپ شروع میں تو چلیں کوئی جنون کوئی بندہ دہشت گردی پھلا رہا ہے اس پہ آپ ہاتھ ڈالتے لیکن پھر اس کو آپ کوئی چسکہ پڑ جاتا ہے آپ ادھر ہاتھ ڈالتے پھر آپ اور جگہ ہاتھ ڈالنے شروع کرتے آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں گورنمنٹ کو کرتا ہے تو یہ پھیلتا جاتا ہے دائرہ پھیلتا جاتا ہے اب ان میں سے زیادہ تار لوگوں جن کو پکڑا گیا ہے ان کو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے کوئی خدا رہ خاصتہ کوئی مذہبی بات کی تھی یا انہوں نے کچھ ایسی چیز کی تھی جو کہ کسی کی تذہیق ہو لیکن اس میں یہ ضرور تھا گورنمنٹ کی اور باقی اداروں کی سو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ہم تو بڑے کلیر ہیں کہ آپ کی دونوں نے بات کو رد کر دیا نا کہ آپ نے دم کی دی تھی ہم سڑکوں میں انہوں نے کہا ہے گلہ میرے نہ 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 کرو نہیں نہیں وہ بھی کریں گے اور ہم کوٹس میں بھی جائیں گے ہر جگہ جائیں گے پیمرا کا دیکھ لیں آپ بات ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے پھیلتی جاتی ہے سو یہ جو نون لیگ والے ہیں یہ مختلف کوئی اتراز نہیں نہیں ریگولیشن لوجیکل ریشنل ریشنل اس کے اندر ایک کیویار ڈالنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ قانون صحیح بنائیں اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی بورڈ یا کوئی چیز بنائیں یہ نہیں کہ جو ایسے چو اٹھ کے اس نے سائبر کرائم لوگ کے تحت مقدمہ کیا ایف آئی اے کاؤنٹر ٹیررزم یہ نہیں کہے گا کہ اس کے ریگولیشن نہیں ہونی چاہیے بھٹ ایک بات اور سمجھنے کیا کہ سوشل میڈیا ایک بالکل نیا فنوامنا ہے جس طرح پرنٹ میڈیا کے بعد الیکٹرونک میڈیا آیا تو الیکٹرونک میڈیا کو پر بہت سارے سوال اٹھتے تھے اور پھر آستہ آستہ سیلف ریگولیشن ہوا کچھ گورنمنٹ ریگولیشن کیے اور ایک بہتر فضاء بنی ابھی بھی بہت سارے سوال ہیں ابھی بھی گریئریا موجود ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمیں آزادی ہونی چاہیے گورنمنٹ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو ایک سرٹن رولز کے تحت رہنا چاہیے سوشل میڈیا اس سے بھی آگے ہے اور یہ پرونپ آپ کا ایک اپینین میکنگ ہوتی ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے جہان میں آپ اس کو روک نہیں پائیں گے ہاں ریگولیشن کی ایک حد ہو اور اس کے اوپر بھی جس طرح پیمرا بنا ہوا ہے یا پیمرا کے علاوہ پرنٹ پیڈیا کا ان کے بھی ایک کاؤنسل بنی ہوئی ہے آپ کو کمپلینٹ سیل موجود ہے وہاں جا کے کمپلینٹ کریں گورنمنٹ ڈنڈا اٹھا کے نہ چل پڑے پر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے اب حضرت گول عواز آپ کہتے ہیں گول عواز گور آپ کو پکڑ لیتے ہیں میں چھوٹی سی بدار اس کے سوال یہ ہے سلوگن ایریں یا میں اس پہ نہیں پکڑے وقت کیا ہے عدالت کے بارے میں ہو یا عدلیہ کے یا فوج کے بارے میں کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے اس گورنمنٹ کے دوران عدالت کے خلاف پہلے باتیں نہیں لکھی جاتی رہی کیا فوج کے خلاف پہلے باتیں نہیں لکھی جاتی رہی اب ڈان لیکس کے بعد جو صورتحال بنی ہے اس کے بعد گورنمنٹ اٹھکے کھڑی ہو گئی کہ نہیں جناب اب فوج کا سارا بھی ہے کہ فوج کا کندہ استعمال کرنا ہے بلاسفمی لاکھوں بھی ساتھ لیا ہے کہ جی بلاسفمی بھئی بلاسفمی سٹرل ہو چکا لیکن اس میں تھوڑا سوڑا 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 میں تھوڑی سی بدرش کرلوں سوال یہ ہے کہ آپ نے اس ٹائم کے اوپر آج میں محسوس کر رہا ہوں پاکستان کے لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ عدالت کا اور آپ فوج کا کندہ استعمال کرتے ہوئے اپنے مخالفوں کو اور میڈیا اور آخری بات ملی یہ ہے کہ عدلیہ کے لیے ان کی تضحیق کے لیے قانون موجود ہے فوج کی تضحیق کے لیے قانون موجود ہے لیکن ان دونوں اداروں کو دیکھنا ہوگا کہ جس طرح یہ دان لیکس سیٹل ہوا ہے کیا اس طرح سیٹل کرنے سے آپ صرف قانون کی سختی سے لوگوں کے رویہ اور اترام کرا لیں گے کیا عدالت صرف کنٹیمٹ آف کورٹ کے اس خوف کے تحت اپنے اترام کرا لے گی اپنے فیصلوں سے اور اپنے کنڈک سے اترام کرا لے گی دان لیکس میں میرا تو اپینین بلکل کلیر ہے میں آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں لیکن یہ معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور ہمیں اس کو تھوڑا سا نیونز کرنا ہے مین سٹریم میڈیا میں اگر کوئی چیز آپ کے خلاف آتی ہے تو آپ کے پاس ایوی نیوز ہم اس کو ریڈریس کرنے کے کورٹس ہیں لائبل لاؤز ہیں ادارے ہیں سوشل میڈیا میں نہیں ہیں سو مقصد یہ ہے کہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ فوج اور اگر کے خلاف ابھی چلا ہے وہ کبھی بھی مین سٹری میڈیا میں نہیں آ سکتا تھا کبھی بھی یہاں پہ اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جن وجوہات کی بنا پہ ریگولیشن پرنٹ میڈیا مین سٹری میڈیا میں ہوئی ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس پہ قانون تو بننا چاہیے یہ ان ریگولیٹر تو نہیں ہو سکتا بٹ کیا گورنمنٹ اس نیت کے تحت آئی ہے کیا انٹیڈر منسٹری اس نیت کے تحت آئی ہے یا یہ بڑے آرام کے محول میں یہ چیزیں آئی تھیں جب بلاسوی میڈیا اس وقت آپ لے آتے مسئل کو وائلنس پریچ کرتا ہے آپ پکڑے اس کو بالکل ہیڈ سپیچ کوئی ہیڈ سپیچ میں اختلاف سیاسی اختلاف میں فرق رکھتا ہے پرنوگرفی کرتا ہے اس کو پکڑے گالیاں دیتا ہے ہمیں لوگ روز گالیاں پڑھتے ہیں عدالت کے فیصلوں کے اوپر عدالت کے فیصلے کے بعد عدالت کے کنڈک کے اوپر اگر پاکستان کے اندر میں کہتا ہوں جی افتخار چاہدی نے بڑے غلط کام کیے تو میرا یہ حق ہے میری کلمٹ اوپینین ہونا چاہیے تذیق اور اس میں فرق کرنا پڑے اگر فوج اسی بات فوج کا بھی ہے اگر فوج نے ماضی میں غلطیاں کی دی تو میں کہوں گا غلطیاں کی ہیں آپ بھی کریں گے میں کہوں گا یہ مجھے کون روپ ہے ازہائے کی ازادی اس پر پابندی مت لگائیں آپ نے اگر کرنا یہ بڑی ٹرکی فیل بڑی ٹرکی معاملات ہیں اس کو بڑے سوچ سمجھ کے اور تحمل کے ساتھ آپ کو حل کرنا پڑے گا یہ ہائی ہینڈیڈنس کے ساتھ اور ہم دیکھ لیں گے میں خیال ہے اس سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا جازی جازی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی